خلیدی اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بالی وڈ اداکارہ سری دیوی کی موت جمیرہ ایمریٹس ٹاورز ہوتل میں ہی ہو چکی تھی اداکارہ سری دیوی اپنے شوہر بونی کپور کے بھانجے موہد ماورا کی شادی میں شرکت کے لیے دبائی میں موجود تھی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق چوبیس فروری کی رات کو ان کے سینے میں درد کے باعثوں نے دبائی کے راشد اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں ان کی اچانک موت نے بالی وڈ سمیت دنیا بھر میں ان کے مداہوں کو سوگوار کر دیا اور سوشل میڈیا پر تازیتی پیغام کا سلسلہ جاری ہے سری دیوی کی موت کے حوالے سے اب خلیجی اخبار نے دعویٰ کیا ہے خلیج ٹائمز نے دبائی میں بھارتی کانسلیٹ کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اداکارہ کی موت جمیرہ ایمریٹس ٹاورز کے لگزری ہوتل کے کمرے میں ہی ہو چکی تھی اخبار نے کہا ہے کہ اداکارہ اپنے ہوتل کے کمرے کے باثروم میں تھی جہاں ان کی طبیعت بگڑی اور وہ وہیں گر گئیں انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی دبائی پولیس نے ملکی قانون کے مطابق اسپتال سے ریسیوڈ ڈیڈ رپورٹ ملنے کے بعد موت کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ہوتل کے ملازمین سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے قانون کے مطابق اگر کسی شخص کی موت اسپتال سے باہر ہو تو موت لاش کا پوسٹ مارٹم اور دیگر زاویوں سے تحقیقات کی جاتی ہے خلیجی اخبار کے مطابق اداکارہ کی باڈی کو ٹیسٹوں ایمیگریشن اور کاغذی کاروائی مکمل نہ ہونے کے باعث مزید ایک رات کے لیے روک لی گئی ہے اور اسے ابھی تک اہل خانہ کے حوالے نہیں کیا گیا جس کے بعد ان کی میت کو کل کسی بھی وقت بھارت روانہ کیے جانے کا امکان ہے ابتدائی میڈیا ریپورٹس میں سری دیوی کی موت کی وجہ دل کا دورہ بتائی گئی تھی تاہم پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی حتمی وجہ کا تائین ہو سکے گا